اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک رافی شاپ ویل گائز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلینڈ کے فیوچر رائزنگ سٹار ہیری بروگ کے بارے میں ویل ایز یو نو انگلینڈ کرکٹ ٹیم ستنہ سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے جس میں ہیری بروگ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں شامل ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو کلیک کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں ویل ہیری چیئرنگ تنگ بروگ ایک انگلیش بینلوکوامی کرکٹر ہیں جو انگلینڈ کے لیے بینلوکوامی کرکٹ اور یاک شہر کونٹی کرکٹ کلب کے لیے دومیسٹی کرکٹ کھیلتے ہیں بنیادی طور پر وہ دائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کی درمیانی ربطہ سے گین بازی کرتے ہیں انہوں نے جنوی دوہزار بائس میں انگلینڈ کے لیے بینلوکوامی کرکٹر کا آغاز کیا ویل اگر ہیری بروگ کی ڈیٹم پرس کے بارے میں بات کی جائے تو ہیری بروگ بائس فروری انیس سو نیتنانوے کوکیگلی میں پیدا ہوئے اگر ان کی ایڈیوکیشن کے بارے میں بتاتے چلیں تو اس کی تعلیم ایلکلے گرامر سکول میں ہوئی جو ایلکلے ویسٹ یارکشائر میں ایک جامعہ سکول ہے چودہ سال کی عمر میں وہ کمبریا کے ایک ازاد بارڈنگ سکول سیڈ برگ سکول میں سکولرشپ کی پیشکش کے بعد وہاں چلے گئے صافیہ الیکس محسن نے کرکٹر میکزین کے لیے ریپورٹ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ سابق پیشہ ویار کرکٹر اور سیڈ برگ سکول کے کرکٹ کوش مارٹن سپیٹ نے اپنے سکول کے دنوں میں بھری پروک کے کریئر پر بہت اثر ڈالا بیل ہری پروک کے اگر نومیسٹر کرکٹ کریئر پر بات کرتے چلیں تو پروک نے یارکشائر کے لیے 26 جنوری 2016 کو ہیڈنگلے میں پاکستان اے کے خلاف اپنا فرس کلاس ڈیبیو کیا جب وہ ابھی سکول میں تھے اس نے 19 جون 2017 کو لارڈز میں میڈل سیکس کے خلاف یارکشائر کے لیے کانٹی چیمپینشپ کا آغاز کیا بین الکوامی سطح پر ہری پروک نے 2017 کے اول میں انگلینڈ کے انڈر نائنٹین کے ساتھ ہندوستان کا دورہ کیا ہری پروک نے پانچ لائی 2018 کو 2018 کے ٹی ٹوانٹی بلاسٹ میں یارکشائر کے لیے اپنا ٹی ٹوانٹی نیبیو کیا اسے نارڈرن سپر چارجز نے دی ہنڈرڈ ٹوانٹی ٹوانٹی ون ٹورنیمنٹ کے لیے سائن کیا تھا پہل آپ کو بتاتے چلیں 2022 میں ہری پروک کو لاہور کلندر نے سائن کیا تھا اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف میچ میں جب ہری پروک پیٹنگ کرنے کے لیے تو لاہور کے بارہ رنز پر تین کھلاڑیا ہوتے ہری پروک نے 49 کے اندوں برنہ قابل شکست 102 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو 197 کے بڑے مجموعے تک پہنچا دیا بیل گائز یہ ہری پروک کی پہلی ٹی ٹوانٹی سنچری تھی جو انہوں نے اسلام آباد یونیٹڈ کے خلاف سکور کی اور وہ پاکستان سوپر لیگ میں اب تک کے سب سے کم عمر سنچری بنانے والے کھلاڑی ہیں اپریل 2022 میں ہری پروک کو نادن سوپر چارجز نے دی ہنڈرڈ کے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو سیزن کے لیے خریدا تھا well now let's talk about his international cricket carrier ہری پروک نے اگست 2017 میں ہندوستان کے خلاف مانچ میچوں کی یوتھ ونڈے سیریز میں انگلینڈ کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی دسمبر 2017 میں ہری پروک کو 2018 انڈر نائنٹین کرکٹ وائل کپ کے لیے انگلینڈ کے سکوار کا کپتان نامزد کیا گیا انگلینڈ کے دوسرے گروہ فکچر میں بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے ناٹ آؤٹ 102 رنز بنے الیشٹر کوک کے بعد انڈر نائنٹین وائل کپ میں سنچری بنانے والے انگلینڈ کے دوسرے کپتان بن گئے ٹورنمنٹ میں انگلینڈ کے میچوں کے بعد ہری پروک کو بھرتا ہوا ستارہ کرا دیا گیا وہ 249 رنز کے ساتھ ٹورنمنٹ میں انگلینڈ کے لیے سب سے زیادہ رز بنانے والے کھلاڑی تھے جنوری 2022 میں ہری پروک کو ویسنڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہری پروک نے 26 جنوری 2022 کو ویسنڈیز کے خلاف اپنا ٹی ٹوینٹی ٹیبیو کیا مای 2022 میں ہری پروک کو نیوزیلینڈ کے خلاف ان کی ہوم سیریز کیلئے انگلینڈ کے ٹیسس سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا جولائی 2022 میں ہری پروک کو ہندوستان کے خلاف ان کی ہوم سیریز کیلئے ونٹے انٹرنیشنل سکوارڈ میں شامل کیا گیا اگز 2022 میں انہیں جنوری افریقہ کے خلاف سیریز کیلئے انگلینڈ کے ٹیسس سکوارڈ میں شامل کیا گیا اس نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو آٹھ ستمبر 2022 کو انگلینڈ کے لیے جنوری افریقہ کیا پہلے گیز یہ تھی ہیری برو کی کمپلیٹ بائیو گرافی آپ کو ان کی بائیو گرافی کیسے لگی کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پا